جو اہل کار شہید ہوتے ہیں ان کو وہ عزت اور مقام نہیں ملتا ان کو جاں بحق کہا جاتا ہے وہ قوم کے شہداء ہیں قوم کے بیٹے ہیں ان کو وہی سٹیٹ فیونرلز ملنے چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں ان کی قربانیوں کو بھی اتنا ہی ہائلائٹ کیا جانا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں میں پاکستان کی پولیس کو لاہور کی پولیس کو جنہوں نے آج اپنی جانے دی ہیں زخمی ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور قوم سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان کی قربانیوں کو سراہیں ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ ہائلائٹ کریں وہ بھی قوم کے بیٹے ہیں جو اس مٹی کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہیں میری بات سنیں میٹنگز اگر ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے ملنے دیجی میٹنگز چلتی رہتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنی جنگز پروگرام کو رول بیک کر لے گا جو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سٹیٹمنٹ کو یا اس سٹیٹ آف مائنڈ کو یا ایک ایسے انسان کو میں کیا نام دوں یا کس طرح سے اس کو کنسٹرو کروں جس نے اتنی عجیب بات کی ہے اور جو یہ جو کسٹوڈین ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ سیلیکٹڈ ہے یہ عوام کا نمائندہ وزیر آزم نہیں ہے یہ عوام کے ریپریزنٹیو پرائم منسٹر نہیں ہیں ان کو عوام کے سر پہ چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے اور ان کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ عوام نے اپنی قربانیوں کے بعد جو ایک سٹیٹس حاصل کیا ہے ایٹمی قوت ہونے کا اس کے اوپر یہ کوئی کومنٹ بھی کر سکے یہ اس کے کسٹوڈین نہیں ہے پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے جو جوہری پروگرام ہے عمران خان سیلیکٹڈ اس کا کسٹوڈین نہیں ہے اس کے کسٹوڈین بائیس کروڑ عوام ہیں اور اس کو عمل میں لانے کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آج پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کے لیے بہت قربانیاں قوم نے بھی دی ہیں پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بھی دی ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید ہو گئے اور میاں نواز شریف جو ایٹمی دھماکے سہرہ جن کے سہرے انہوں نے جلاوتنی اس کے لیے برداشت کی آج تک وہ اس چیز کا نشانہ بن رہے ہیں لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں کشمیر کا تو نام آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے کشمیر کا سودہ آپ کر کے آئے ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کر آپ کوئی نئی ڈیبیٹ کھڑی کر دیں گے تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بائیس کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا پاکستان کے نوجوانوں کی حفاظت کا اس مٹی کی حفاظت کا اس ملک کی حفاظت کا اس کی سیکیورٹی کا زامن ہے اور اگر وہ ایٹمی پروگرام نہ ہوتا وہ اٹومک ڈیٹرنس کریٹ نہ ہوتی تو آج مسئلہ کشمیر کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن سکتے تھے تو یہ پاکستان کی حفاظت کا زامن ہے آنے والے وقتوں کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے اس کے اوپر آپ کو ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم کو اس قسم کا بیان دینے کا کوئی حق نہیں ہے مریم عمران خان نے جو خواتین کے لباس کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریت کے واقعات خواتین کے لباس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ اس پر کیا کہیں دیکھیں جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ایک مجرمانہ سوچ کی اکاس ہے انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کہ وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے تو ریپ اپولوجسٹ جو ہیں ان کی جان ان کے جو اس قسم کی سوچ ہے اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں مجھے میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ کو شرمانی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی پس سوچ کی آئی ٹھینک وہ پس سوچ ہے جس کی انہوں نے اکاسی کی ہے میں اس پہ بھرپور اپنا اتجاج ریکارڈ کراتی ہوں آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں آج آپ نے جس طرح سے ان ریپ وکٹمز کی توہین کی ہے آپ سوچیں کہ جن کے والدین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ زینب فار اگزامپل اس کا جو ریپ ہوا تھا قتل ہوا تھا اس کے والدین یا اور کوئی جو وکٹمز ہیں ان کے والدین کو آج جتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ان کو انصاف ملتا ان کے بچوں کو یا ان خواتین کی فیملیز کو آج یہ شرم آ رہی ہوگی اور تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہی کو وکٹمز کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے دیا یہ بہت بری سوچ ہے اور اس کا خاتمہ پاکستان میں ضروری ہے پھر میں یہی بات کروں گی کہ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے کرزوں کو لے گئے ہیں اور ان کرزوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دے جو آپ نے لگائی ہو جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹو ویز کو پاکستان کے ائیپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں اور آپ تو کنٹینر پہ چڑھ کے تقاریر کیا کرتے تھے کہ میرے پاس دو سو مہرین کی ٹیم ہے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ہمارے پاس ہم نو دن میں تبدیلی لے آئیں گے ہم ایک مہینے میں تبدیلی لے آئیں گے اور ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے سب سے پہلے تو آپ کا تیسرا بجٹ آپ کے چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے اور اس کے بعد یہ تھی آپ کی مہرین کی ٹیم یہ تھی آپ کا ہوم ورک یہ تھا آپ کا پلان کہ پاکستان کے جو نواز شریف کی الحمدللہ پاکستان کی خدمت ہے آپ کہا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کر کہ سڑکیں بنانے سے موٹو ویز بنانے سے منصوبے لگانے سے ترقی نہیں ہوتی تو انہی منصوبوں کو آج گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہو رہی ہے قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دیا جانا چاہیے کہ ہمیشہ ملک جو ہیں وہ منصوبے لگانے کیلئے کرزے لیا کرتے ہیں کرزے لے کر عوام کی جو امانت منصوبے ان کو گروی نہیں رکھا کرتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون آج آپ کی اتاب سے بچا ہے کیا آپ نے قوم کیلئے چھوڑا ہے غریب کی روٹی سے لے کر ان کے منصوبوں سے لے کر ان کے چین اور سکون سے لے کر کشمیر سے لے کر کیا چیز آپ کے نا اہلی نا لائکی اور مجرمانہ غفلت سے بچی ہے اور آج آپ جب کہہ رہے ہیں کہ موٹو ویز اور جو ایپورٹس ہیں آپ ان کو گروی رکھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا اطراف کرتے ہیں کہ نواز شریف نے الحمدللہ اپنی قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے منصوبے لگائے کہ جن کو گروی رکھ کر آج آپ کرزے لینے کی بات کریں تو یہ تو اس چیز کا اطراف ہے کہ نواز شریف نے الحمدللہ اس ملک کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور ابھی چند سال پہلے زیادہ دور نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن سے پہلے یہ پاکستان کی تنظلی تو دوہزار اٹھارہ کے بعد جب یہ نا اہل کو مسلط کیا گیا ہے اس کے بعد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پانچ سال میں یہی پاکستان تھا یہی پاکستان کے ریسوسز تھے اور نواز شریف نے ماشاءاللہ ان پانچوں سالوں کے اندر اپنے ٹنیور کے اندر اتنی ترقیب پاکستان کی کی لوڈ شیڈنگ کے منصوبے ختم کرنے کے منصوبے لگائے اتنے بڑے بڑے پلانٹس لگا دیئے بجلی بنانے کے دو تین سال کے اندر موٹو ویز کا جال بچھا دیا اتنے بڑے بڑے سی پیک کے پروجیکٹس آئے پاکستان کے اندر تو اس وقت تو پاکستان کو گروی نہیں رکھا ہم نے اور آج آپ نواز شریف کے بنائے وے عوام کے منصوبوں کو آپ گروی رکھ رہے ہیں پہلے تو قوم کو وہ حساب چاہیے کہ جو آپ نے کرزوں کے بوجھ کے نیچے تاریخی کرزوں کے بوجھ کے لیے نیچے قوم کو دبا دیا ہے پہلے تو اس کا حساب دیں کہ وہ کرزے آپ نے خرچ کہاں کی ہیں اور یہ کرزے جو آپ لے رہے ہیں یہ مافیاز اور کارٹلز کو نوازنے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا شگر مافیا آٹا مافیا دوائی مافیا الین جی مافیا اور یہ جو رنگ روڈ کے آپ کے سامنے سکینٹل آیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی وزراء کو نوازا ہے انہوں نے چودہ چودہ سو کنال وہاں پر زمین بیچی ہے خریدی ہے اور اس کو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور جب وہ بات منظر عام پہ آتی ہے تو آپ رات و رات اپنے جو میمبرز ہیں اپنے جو پارٹی کے عراقین ہیں عودے دار ہیں حکومت کے عودے دار ہیں آپ ان کو رات و رات ملک سے فرار کرا دیتے ہیں تو ان کارٹلز کے لیے ان مافیا کے لیے آپ نے کرزے لیے شرمانی چاہیے سوری آپ ذرا پھر بتائیے میں نے ابھی آپ کو یہی بات کی کہ جو ان کو حکومت کو چلانے میں حکومت کو یہ مری ہوئی حکومت کو جو وفات پا چکی ہوئی ہے بہت سال پہلے اس کو زندہ رکھنے کیلئے اس کو چلانے کیلئے ان کو جن جن کندوں کی ضرورت ہے جن جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کو بچانے کیلئے وہ پورے پاکستان کو دعو پہ بھی لگا سکتے اس کے احساسے گروی بھی رکھ سکتے لیکن ان کو چاہے وہ پیزا بناتا ہو یا وہ رنگ روڈ کا کوئی ہو یا وہ کوئی آٹا یا چینی مافیا کا اس کو این آر او دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی گرتی ہوئی حکومت برقرار رہے لیکن پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے لوگ روٹی سے لے کر گیس سے لے کر بجلی سے لے کر پیٹرل سے لے کر اور اب وہ اس قسم کی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ اس کی جان جلدی پاکستان سے چھڑا دے تاکہ لوگ سکون کا سانس لیں دیکھیں اس حکومت کا نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے نہ پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز سے ان کا تعلق ہے یہ مسلط شدہ لوگ ہیں یہ پارلیمنٹ میں پیراشیوٹ کے ذریعے آئے ہیں لائے گئے ہیں اس لیے میں ان کو پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز میں یا منتخب حکومت نہیں سمجھتی یا ان کو ڈیموکرسی میں حصہ دار نہیں سمجھتی یا یہ پارلیمنٹ میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں ان کے سٹیکز کہیں اور جڑے ہوئے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ عوام کا ووٹ چوری کر کے عوام کے سروں پر مسلط ہیں جن کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ پس گئی ہیں محمد نواز شریف صاحب جی لاس قویشن کیونکہ شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ اپ دے پارٹی ہے مجھے بھی گفتگو جب کرنے ہوتی ہے تو میں شہباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے گفتگو کرتی ہوں انہی سے اجازت لیتی ہوں تو اگر وہ پارٹی پریزیڈنٹ سے بات کریں گے تو صحیح کریں گے کیونکہ وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ مجھے یہ گیرنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلا دیں گے لیا نواز شریف لیا نواز شریف لیا شباز شریف کیوں لیا نواز شریف